بانو قدسیہ بلا شبہ بانو قدسیہ پاکستان کی مقبول ترین خواتین لکھاریوں میں سر فرست ہیں انہوں نے اردو اور پنجابی زبانوں میں ٹیلیویجن کے لیے بھی کیلڈرامے لکھے بانو قدسیہ کا سب سے مشہور ناول راج آگت ہے جبکہ ان کے ایک ڈرام میں آدھی بات کو کلاسک کا درجہ حاصل ہے بانو قدسیہ چٹھا ان کا پورا نام ہے 23 مومبر 1928 کو مشرقی پنجاب کے زلہ فروزپور میں پیدا ہوئی اور تقسیم ہند کے بعد وہ انڈیا سے لہور آگئیں ان کے والد بدرو زمان ایک گورنمنٹ فارم کے ڈریکٹر تھے اور جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی والدہ زاکرہ بیگم جو کہ جلندر کے ایک سکول میں ہیڈ میسٹرز تھی ان کی عمر ستائیس برس جبکہ بانو قدسیہ صرف ساڑھے تین سال کی تھی بانو قدسیہ نے ابتدائی تلیم اپنے ابائی قصبے ہی میں حاصل کی انہیں بھی بچپن ہی سے کہانیاں لکھنے کا شوق تھا بلکہ پانچی جماعت سے ہی انہوں نے بقیدہ لکھنا شروع کر دیا تھا ان کے مطابق پانچی جماعت میں ان کے سکول میں ایک ڈراما فسٹیول کا انقاد ہوا اور اس میں انہوں نے ایک ڈراما لکھا جس کو بہت حد تک پسند کیا گیا اور یہ ڈراما ہی اس کے اوپر ان کو انام بھی ملا وہ دسمی جماعت تک افثانیں اور ڈرامیں لکھتی رہیں طویل عرصے تک انہوں نے اپنی کہانیوں کی اشایت پر توجہ نہ دی اور اہمے اردو کرنے کے دوران اشفاق احمد کی خوصلہ فضائی پر انیس سو پچاس میں ان کا پہلا افثانہ داماندگی شوق اس وقت کے ایک سرکردہ عدبی جریدے عدب لطیف میں شائع ہوا بانکنزیہ نے اسلامیہ کالج لہور سے ایفے جبکہ بی اے کنیرٹ کالج لہور سے کیا جس وقت انہوں نے بی اے کا امتحان دیا اس وقت انیس سو سنتالی کے افسادات کی آگ پھیل چکی تھی گورداسپور اور شاہ علم بھی اس کی لپیٹ میں آ چکے تھے اسی آگ کے دریاء میں بانکنزیہ بی اے کے پیپرز دینے کے لیے ایف سی کالج جاتی رہی کیونکہ افسادات کی وجہ سے کنیرٹ کالج میں امتحانی سینٹر نہ کھل سکا انیس سو چاس میں انہوں نے گورنمنٹس کالج لہور میں ایم میں اردو میں داخلہ لیا اور یہاں ان کے ہم جماعتوں میں اشفاق احمد بھی شامل ہیں دونوں ہی علم و عدب کی جانب میلان رکھتے تھے دسمبر انیس سو چھپن میں بانکنزیہ کی شادی اشفاق احمد سے ہو گئی چنانچہ دونوں لخاری تھے اور عدب سے گہرا شگف رکھتے تھے اس لئے شادی کے بعد دونوں کام میں جت گئے ٹی وی پر بانکنزیہ کی پہلی ڈراما سیریل سودوراں تھی بانکنزیہ کا پنجابی میں لکھنے کا تیاربہ ریڈیو کے زمانے میں ہی ہوا ریڈیو پر انہوں نے انیس سو پینسٹھ تک لکھا پھر ٹی وی نے انہیں بے حد مصروف کر دیا بانکنزیہ نے ٹی وی کے لیے کئی سیریل اور طویل ڈرامے بھی تحرید کی جن میں دوب جلی خانہ ودوش کلو اور پیا نام کا دہیا شامل ہے اس لخاری جوڑے کے لکھے ہوئے ان انگنیت افسانوں ڈراموں ٹی وی سیریل اور سیریز کی مشترکہ کاوچ سے ان کا گھر تمیر ہوا لاہور کے جنوب میں واقعہ قیام پاکستان سے قبل کی مارڈر بستی مارڈر ٹون کے داستان سرائے میں اشفاق احمد اور بانکنزیہ کی یادیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں ان دونوں کا تخلیقی سفر جیسے جیسے تیہ ہوتا گیا داستان سرائے کے نقوش ابرتے گئے بانکنزیہ کہتی ہے شادی کے بعد مفلسی نے ہم دونوں میاں بی بی کو لکھنا پڑنا سکھا دیا اشفاق احمد نے ایک فلم دوب سائے بھی بنائی جو باقس آفس پر فلاپ ہو گی اور محض ایک ہفتے بعد ہی سینما سے اتر گی دوب سائے کی کہانی بانکنزیہ نے لکھی تھی اور ڈریکشن کے علاوہ اس فلم کا سکرین پلے شفاق احمد نے لکھا تھا بانکنزیہ نے افسانوں ناولز ٹی وی اور ریڈیو ڈراموس میں نصر کی ہر سنف میں قسمت اضمائی کی انیس سو اکاسی میں شاہر نوحالہ ناول راجہ گیت بانکنزیہ کی حقیقی شناخت بنا موضوع کے لحاظ سے یہ ناول در حقیقت ہمارے معاشرے کے مسائل کا ایک ایسا تجزیہ ہے جو اسلامی روایات کے این مطابق ہے بلخصوص ہمارے نوجوان طبقے کے لئے یہ ناول سرمایہ ہے نقادوں میں ماننا ہے کہ راجہ گیت میڈل کلاس کی جوان نسل کے لئے محض اس لئے دلچسپی کا باعث نہیں کہ ناول کے بنیادی کردار یونیورسٹی کی کلاس میں ایک دوسرے سے آشنا ہوتے ہیں بلکہ یہ ناول اس لئے کشش رکھتا ہے کہ بانکنزیہ نے جذبات اور اقدار کے بہران کو اپنے ناول کا موضوع بنایا اور اسلامی اخلاقیہ سے ادم وابستگی کو اس انتشار کا سبب اور معجد کو طریقہ نجات بتایا اب تک راجہ گیت کے چودہ سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں راجہ گیت اردوز بان میں ایک ایسا حیرت انگیز تیربہ ہے جو ایندہ لکھنے والوں کے لئے سوچ کی نئی راہیں کھولتا ہے بانکنزیہ کے افثانے جب بھی پڑھیں ہر بار اس کے معنی اور مفہوم کی نئی وسط سامنے آتی ہے بانکنزیہ نے ستائیس کے قریب ناول کہانیاں اور ڈرامے لکھے راجہ گیت کے علاوہ بازگشت، ہمر بیل، دوسرا دروازہ تمثیل، حاصل گاٹ اور توجہ کی طالب بھی قابل ذکر ہیں انہیں حکومت پاکستان کی جنرل سے دوہزار تین میں ستارہ انتیاز اور دوہزار دس میں حلال انتیاز سے نوازا گیا اس کے علاوہ ٹی وی ڈراموں پر بھی انہوں نے کئی اوارڈز اپنے نام کیے انہیں کمال فان اوارڈز سے بھی نوازا گیا اشفاق احمد کی وفات کے بعد گوہ کے بانکنزیہ تنہائی محسوس کرنے لگی اور ان کی طبیعت بھی گری گری رہتی ہے لیکن پھینے لگی لیکن پھر بھی وہ اپنی چاہنے والوں کے لیے وقت نکال لیتی ہیں بانکنزیہ اپنی شادی کے بارے میں بتاتی ہیں اشفاق صاحب پتھان اور مہزاد کی چٹھا تھی ان کے گھر والوں نے کہا کہ تم جہاں شادی کرنا چاہتے ہو ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے ایم اے کرنے کے بعد اشفاق روم کی ایک یونیورسٹی چلے گئے وہاں سے وہ مجھے صبح اور شام دو خط رکھتے تھے بس ہوا وہی جو قدرت کو منظور ہوتا ہم دونوں شادی کے بنگن میں بن کے اور ان کے تین بچے ہو گئے گرداری میں ہی لگی رہی اور اشفاق صاحب لکھنے لکھانے کی طرح مائل رہے بانکنزیہ نے کہا کہ اچھا شوہر بھی اللہ کی نعمت ہوتا ہے اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اشفاق جیسا ہم سفر ملا اشفاق احمد میرے محسن ہیں مرتے دم تک ان کی یاد میرے دل میں پھول کی طرح مہتی رہے گی قدرت اللہ شہاب کے ساتھ اشفاق احمد اور بانو اپا کا بہت ہی گہرا تعلق رہا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے بانو اپا کے کہنا ہے کہ روحانی پیشوہ میں صرف اشفاق احمد کو مانتی ہوں جب تک قدرت اللہ شہاب کی بات ہے تو وہ بڑے اور صاف والے آدمی ہیں اور وہ ہمیشہ ان سے متاثر رہی ہیں بانو اپا کہتی ہیں کہ میں نے جو بھی لکھا پوری امانداری کے ساتھ لکھا مجھے روحانیت کا راستہ اچھا لگا میں نے اپنا لیا اب میرے لکھے ہوئے پھر کسی کو اتراز ہے تو پھر یہ میرا نہیں ان کا مسئلہ ہے وہ ایک باقیہ سناتی ہیں کہتی ہیں کہ اسی کی دہائی میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک ایکسچینج پروگرام شروع ہوا اس پروگرام میں یہاں سے کچھ عدیب امریکہ جاتے تھے اور وہاں کے لوگ ان کو کہا جاتا تھا کہ ان کو بتائیں کہ امریکن کلچر پاکستانی کلچر کے مقابل میں کتنا خوبصورت ہیں اشفاق محمد صاحب بھی اسی معاملات نے امریکہ میں کئی دفعہ جا چکے تھے اور وہاں سے ایک لڑکا بھی آتا تھا باب اس کا بیزل نام تھا اور وہ ہمارے گھر میں ہی رہتا تھا اور وہ اکثر مجھے کہتا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیسے اسلام بہتر ہے کرسچین سے تو کہتی ہی میں ان سے کہتی تھی کہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور تو وہ بھی آگے سے جواب جاتا تھا کرسائی بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور یہ گھوڈی بھی یوں ہی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو میں چھپ ہو جاتی تھی پریپیریشن جاتی تھی کیونکہ اس کو مطمئن کرنے کے لیے میرے پاس کوئی خاص جواب نہیں ہوتا تھا وہ جو کرسچین امریکہ سے ہمارے گھر میں آتا تھا حیزل تو وہ اکثر مجھ سے یہی کوئسٹن کرتا تھا کہ کیسے اسلام دیتے رہے کرسچین سے تو ایک دن میں نے پھر اسے کہا کہ اسلام کہتا ہے کہ رزق حرام نہ کھاؤ اور ورنہ تمہاری اولاد اس کا خمیازہ بکتے گی اس جواب کے بعد حیزل خموشی سے تکترہ اور بغیر بولے وہاں سے چلا گیا کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اسلامی نام احمد متخب کیا یہ رزق حرام کا پہلا موجزہ دیکھا آج کے ریٹرز پر بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ لکھنے والے آج بھی وہ ہی ہیں لیکن شاید پڑھنے والے وہ نہیں رہے یا جو لکھا جا رہا ہے ان تحریدوں میں اتنی جان نہیں میاں بی بی کے رشتے کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ بی بی کو چاہیے وہ شوکر کی ماننے والی بن جائے اور اس سے اس کی زندگی آسان ہو جائے عورت کا نام اور نمبر خود اللہ نے مرد کے بعد رکھا ہے مرد اور عورت کو اللہ نے ایک جوڑا بنایا ہے مرد کی زمہ بی 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 بچوں کی کفالت ہے عورت کے زمہ داری ہے کہ وہ شرم حیاء کا پیکر بنے چارجوالی میں رہے یہ دونوں کے کام اور کردار کی تقسیم ہے جو اللہ کے بنائے نظام میں کی گئی ہے مانوہ پہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے ریڈیو سٹیج کے لیے لکھا وہ ایک سینائری دور تھا جس کی یادیں ان کے دل میں آج بھی ریڈیو سٹیج میں بڑے بڑے نام اور آرٹسٹ پیدا کی ہیں افسوس آج جو سٹیج اور ٹی وی ریڈیو کی حالت ہے اس کو دیکھ کر دل خون کے آنسر ہوتا ہے وہ کہتی ہیں کہ عشق نے شدک رکھتی ہے جو زیادہ دیر پر پہن نہیں رکھتی جبکہ محبت دیر پر جذبہ ہوتا ہے جو وقت کو زمین کے ساتھ بڑتا ہی ہے کام نہیں ہوتا مانوہ پہ کہتی ہیں عورت کو اگر اپنی روٹین لائف اور شوق میں توازن قیمت کرنا آجائے تو سب کام آسان ہو سکتے ہیں اور ان کا کہنا ہے ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں بانگوزیوں دب مرد اور عورت کے کردار کی تقسیم تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر دی تھی پھر بھی آج کی عورت خود سر بننے کے چکر میں اپنا ذات برباد کر لیتی بننسیہ چار فیڈری دوہزار سپرکوں کی وفات ہو گئی اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ تا کرے اور ان کی جو تحریدیں لوگ ان کو پڑھتے رہیں اور اس سے فیدہ اٹھاتے رہیں تینکیو سو مچ اگر آپ کو یہ پیج پسند آیا ہو یہ چینل پسند آیا ہو تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو پاکستان کے لیجنڈ، رائٹر، اداکار، اداکرائیں ہیں یا پولیٹیشن بھی ہیں ان کو یاد رکھا جائے اور ان کا جو بھی ان کے بارے میں ڈاٹا ویلیبل ہے اس کو ایک جگہ پر کٹھا کیا جائے تینکیو سو مچ موسیقی موسیقی